بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے تو انسان کو شیطان نے ایک سوچ دی ہے بس ہم نے گناہ سے بچنا ہے لوگوں کے ڈر سے ٹھیک ہے نا میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا کہ میرا کوئی مقتدی تو ایک الگ بات ہے نا کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے میں بڑا سنجید آدمی ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو میری ایک عزت ہے ایک وقار ہے آپ لوگ میری عزت کرتے ہیں میں محضب شخص ہوں بڑا مقام ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے گناہ خطا کرنا تو بہت بات کی بات ایک عام آدمی جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے اور وہ بلکل سادہ سادمی ہے ایک انپڑ کی سمک آدمی ہے میں تو اس کے سامنے بھی گناہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا تب ہو رہا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی میرا پروردگار دیکھ رہا ہے بے شک وہ ہر چھپی ہوئی چیز اور ہر ظاہر چیز کو وہ جانتا ہے یعنی ہم نے پروردگار کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنے بھی حیثیت نہیں دی مقتدی تو دور کی بات عام سادہ انپڑ قسم کا آدمی بھی دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہے پروردگار دیکھ رہا ہے کبھی ہم نے چھوڑا گناہ کرپشن کرنے والے نے کبھی سوچا بھی میرا بڑا افسر نہیں دیکھ رہا کوئی قوم کا آدمی نہیں دیکھ رہا میرا رب تو دیکھ رہا ہے نہ کرو ملاوٹ کرنے والے نے کبھی یہ سوچا کہ یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا جو میرا قسمر ہے وہ نہیں دیکھ رہا کوئی عام آدمی نہیں دیکھ رہا کمس کا میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے وہ کر رہا ہے رب کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی مسئلہ پروردگار دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے کوئی انسان نہ دیکھ لے کوئی عام سادہ سادمی نہ دیکھ لے کوئی میرا مقتدی نہ دیکھ لے کوئی میرا مرید نہ دیکھ لے کوئی میرا شاگرد نہ دیکھ لے میری اولاد میں سے کوئی نہ دیکھ لے اللہ کی ذات انسان جو ظاہراً آپ لوگ جو اس وقت میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ لوگوں کی نظر میرے چہرے پر جس طرح آپ غور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس سے کروڑہا کروڑہا یہ لفظ میں کروڑ بار بھی کہوں اس سے بھی زیادہ پروردگار کہ اس وقت مجھ پر توجہ آپ کی بنسبت لہٰذا آپ کا ظاہراً بالکل غور کے ساتھ دیکھنا کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتا اللہ کی دیکھنے کی بنسبت تو پھر میں اور آپ یہ سوچیں کبھی ہم اس طرح بھی کر لیں کہ کبھی گناہ سے بچے اللہ کے خوف سے یار کوئی نہیں دیکھ رہا میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا میں آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ رہا ہوں گناہ آپ کے سامنے کرنے آپ نے کیا کرنا ہے میرا بڑا سے بڑا معاملہ مسجد سے چھٹی ہو جائے گی بڑا سے بڑا معاملہ کوئی کیس ہو جائے گا کوئی آپ لوگ جہنم میں تو داخل کسی کو نہیں کر سکتے نا ہمیشہ کے لئے کوئی بھی چاہے وہ وقت کا حکمران ہے کیوں نہیں ہے موت تو ویسے ہی آنی ہے بڑی سے بڑی سزا موت ہے موت ویسے بھی آنی جتنا بھی انسان بچے تو پروردگار جو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے جو خالق و مالک ہے جو چاہے تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں پھینک دے اس کا خوف نہیں ہے اس کے ڈر کی وجہ سے کبھی گناہ نہیں چھوڑا ہم نے تو لہٰذا کبھی ہم نیکی کریں اللہ کی رضا کے لئے بھی کبھی ہم گناہ چھوڑیں یہ سوچ کی کہ میرا رب دیکھ رہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تنہی تنہا اکیلا ہوں اور کروڑوں روپے کا نفع ہو رائے ٹھیک ہے نا وہ کریپشن کے ذریعے بے ایمانی یا ملاورد یا سود کسی لحاظ سے بھی میں ایک مرتبہ کانپ گیا نہ ہے اللہ تو تو دیکھ رہا ہے نا میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا میرا رب تو دیکھ رہا ہے اس بنا پر جس نے گناہ چھوڑ دیا خدا کی عزت کی قسم آخرت اس کی سور جائے گی تو لہذا اللہ کی ذات ہر وقت دیکھ دیا فرما انہو یعلم الجہرہ وما یخفا بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ چھوڑا ہے